لیجے سنیے سورے کانت ترپاٹھی نرالہ کے لکھے اپنیاز مہا بھارت کا تیسرا بھاگ ون پرو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں پانڈووں کا کامیک ون کے لیے پرستان جوے میں سروس ہار کر بارہ سال کا بنواس اور ایک سال کا اگیات باس بھی سوئی کار کر کے کھننے چتے سے پانڈووں کے ساتھ یدھیشتھر ون کے لیے تیار ہونے لگے چاروں بھائی اور دروپدی ان کا انسران کرتی ہوئے چلے ماتہ کنتی وردہ ہو گئی تھی اس لیے یدھیشتھر انہیں ویدر کے گھر لے گئے اور کشنوں کے جھیلنے کی ان کی ایسا مردتہ سمجھاتے ہوئے بھکتی پوروک بولے ماتہ جب تک ہم لوگ ونواس اور اگیاتواس کی عوضی پوری کر کے پاپی دریو دھن سے بدلہ نہیں چکاتے تب تک آپ چاچا ویدر کے ہی آ رہے اس کے بعد کرشنا سہج پانچوں بھائیوں نے انہیں پرنام کر پروہت دھوم کے ساتھ ون کے لیے پرستان کیا ملنویش دھارن کیے ہوئے ادھیشتھر کے پیچھے پیچھے چاروں بھائی دروپدی کے ساتھ چلے جا رہے تھے بات کی بات میں خبر ہستناپور میں پھیل گئی لوگ دریو دھن تتہ آنکھ کے اندھی ہو کر بھی اقل کے دشمن راجہ دھرت راشتر کی کڑی آلوچ نہ کرنے لگے برامڑوں نے سوچا ایسے ادھرمی راجہ کا راج اسی سمجھ چھوڑ دینا چاہیے جہاں انیاء ہے جہاں دھرم کی اور درشتی نہیں وہاں برامڑوں کو قدابی نہ رہنا چاہیے وہ ان پرواسیوں کے ساتھ ایک کتر ہو کر اچھو سورسی یدھشتھر کا نام لے کر پکارتے ہوئے پیچھے پیچھے دوڑے برام منڈلی تتہ پور جنوں کو پریم وش پیچھا کرتے ہوئے دیکھ کر دھرم آتما یدھشتھر کھڑے ہو گئے برام منوں نے گھیر کر کہا دھرم راج بینا تمہاری یہ راج شمشان سے بھی بھائن کر ہے ہم لوگ بھی تمہارے ساتھ ون چلیں گے ہم پر دیا کرو ہمیں اپنے ساتھ لے چلو یہاں ہمارا نباہ نہ ہوگا برام منوں کے ساتھ تمام سادھاران لوگوں کو دیکھ کر مہاراج یدھشتھر چنتہ میں پڑ گئے سوچ کر برام منوں تتہ پرواسیوں کو دھیر دیتے ہوئے بولے ہی وپرگان آپ لوگ پرائے سبھی وردھ ہو رہے ہیں ون کے دوسرے کشتوں کو نہ چھیل سکیں گے پناہ میں اب راجہ نہیں رہا ون میں آپ لوگوں کی اچت سیوہ تتہ بھوجن پان کا پربند میں نہ کر سکوں گا اس سے مجھے پاپ ہوگا اس لیے آپ لوگ اپنے اپنے گرہ لوٹ جائیے اب ادھی پوری کر میں آپ لوگوں کی سیوہ میں حاضر ہو سکوں اس کے لیے گھر بیٹھے ہوئے ہی پرماتما سے پرارتھ نہ کیجئے اس سے میرا یتھیشت کلیاڑ ہوگا پر مہراج یدھیشتھر کے آشواسن سے بھی برامنوں نے پیچھا نہ چھوڑا ان لوگ تو لوٹ گئے برامنوں نے کہا مہراج چوتھی پن میں تپسیا کرنا ہمارا دھرم ہے آپ ہمارے بھوجن پان کی چنتہ نہ کیجئے ہم بھکشہ برمن کر لیں گے ہم کیول آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں لاچار ہو کر مہراج یدھیشتھر نے برامنوں کو ساتھ لے لیا برامنوں کو ساتھ چلتے ہوئے دیکھ کر مہراج یدھیشتھر کو سورے دیو کو اپاسنا دوارہ پرسن کرنے کی صلاح دی یدھیشتھر سے سوکرتی ہونے پر منطر تتھا پوجہ کا ویدھان بھی بتلا دیا بھگوان مریچی مالی یہی سنسار کو ان تتھا جل دے کر پرسن کرتے ہیں اس بھاو سے منطر جبتے ہوئے مہراج یدھیشتھر اپاسنا پونڈ کرنے لگے منطر صدھی کے سمائے دیوے روپ دھاری سورے دیو یدھیشتھر کے سامنے آویر بھوت ہوئے اور اکشہ تھالی دیتے ہوئے بولے اسے لے کر تم برامنوں کی سیوہ کرو دراؤپدی بھوجن پکا کر اسی تھال میں لے کر برامنوں کو کھلانے لگی پانڈووں کو بھوجن کرا کر باد کو سوہم بھوجن کرتی سب لوگوں کی ترپتی ہونے تک برابر تھالی سے ان نکلتا رہتا اس پرکار مہراج یدھیشتھر کرک شیطر ہوتے ہوئے سرسوطی ندی کے کنارے پر کامی اکون میں جا کر واس کرنے لگے اسی سمائے ایک دن مہراج دھرت راشتر ویدر پر اتینت رشت ہو گئے کارن یہ تھا کہ ویدر پانڈووں کی پکش میں پرائہ راج سبحہ میں ان کی تعریف کرتے تھے دھرت راشتر میں پتر سنیح کی دربلتا تھی ایک دن انہوں نے ویدر کو دودھکار دیا انہوں نے سوچا یہ میرے پتروں کا امنگل چاہتا ہے ویدر کو اس اپمان سے سخت چوٹ پہنچی وہ پانڈووں کے پاس رہنے کے لیے کامی اکون کو چل دیئے ان کے جانے سے پانڈووں کو دھرت راشتر کے مند ویوہار پر بڑا کشوب ہوا پر ویدر کو وہ پتا کی ہی طرح سمجھنے اور ان کی سیوہ کرنے لگے کچھ دنوں بعد مہراج دھرت راشتر کو ویدر کی سہردائتہ کا بھاو کھٹکنے لگا بچپن سے ان کا جو اس نئے تتھا آدھر پرابت کرتے آ رہے تھے اس کے بینا آتما وکل ہونے لگی تب سنجائے کو بلا لانے کے لیے بھیجا سنجائے کے پہنچنے پر پانڈووں نے ویدر کو جانے کی ہی سلاح دی ماتہ کنتی انہی کے یہاں رہتی تھی ویدر بھی راج آگیا تتھا ان باتوں کا ویچار کر ہستنا پور چلے گئے راج کمار ہونے کے کارن بنواس میں پانڈووں کو کشت تو ہوتا تھا پر صبحوں کے سادھوں ہونے کے کارن مہاتمہوں تتھا تیرتھوں کے درشن سے ان کے امرتوں پم اپدیشوں تتھا پراکرتک دیوے چھٹاؤں کے پربھاؤں سے انہیں آتمک تتھا کا ایک پرسنتہ ہی ہوتی تھی پانڈو کامیک ون دویت ون آدھی انیک آنیک ونوں شیل شکھروں تیرتھوں تتھا دیوالائیوں کی آترہ کرتے پھرے ان کے بنواس کی خبر اب تک بھارت ورش بھر میں پھیل چکی تھی پانچال راج کو اس سے بڑا دکھ ہوا بھاگوان شری کرشنے سنتے ہی پانڈووں سے ملنے کو چل دیے پران تل پانڈووں تتھا آتما کے سمان پیاری بہن کرشنا کو دیکھ کر کرشن کرونا سے وچ لد ہو گئے آنکھوں سے انرگل اشرو دھار بہنے لگی کرشنا بھی پریے کرشنے کو دیکھ کر روکے ہوئے بھاو کے پربل ویگ کو نہ روک سکی انہیں پکڑ کر رونے لگی شری کرشنے نے اپنے کو سنبھال کر دروپدی کو انیک پرکار سے دھیر دیا پانڈووں کو بھی سمجھایا کہ ونواز تتھا اگیا اتواس کی عوضی پورون کر وے ہستنا پور جا کر دوری ادھن سے اپنا راج واپس مانگے اس پرکار کی انیک انیک باتیں ہوئیں پانڈووں تتھا دروپدی نے کرشنے کی بڑی خاترداری کی پانڈو دھارمک تتھا راج نتک باتوں سے بنواز کا سمائے پورا کر رہے تھے اسی سمائے وید ویاس جی ان سے آ کر ملے پانڈو دویت ون سے پنہ کامیک ون میں آ کر رہ رہے تھے پانڈووں کی تپسیا کی سمائچار سے پرسند ہو کر بھگوان وید ویاس نے کہا وَتْسْ يُدْحِشْتِرْ میں چاہتا ہوں جب تک تم لوگ ون میں ہو تب تک بھاوی یدھ کی تیاری کے لیے دیوی آسطروں کی شکشہ پرابت کر لو دوری ادھن کا جیسا سو بھاؤ ہے اس سے گیات ہوتا ہے تمہارے لیے یدھ کرنا انیوار ہوگا پر بنا پوری تیاری کیے تم لوگ بھیش میں درون جیسی مہارت ویروں کا مقابلہ نہ کر سکو گے ویاس دیو کی یہ آگیا یدھشتر کے چتے میں بیٹھ گئی انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا بھگوان ہمیں تو دیوی آسطروں کی سادھنا کا کوئی مارگ معلوم نہیں آپ جیسی آگیا دیں گے ویسا کرنے کے لیے ہم تن من سے تیار ہیں مسکرا کر ویاس جی نے کہا وط سیدھشتر تم دھرم پتر ہو سادھوں سے کس پرکار بات چیت کی جاتی ہے یہ تم جانتے ہو تمہاری صداع شہیتہ سے میں بہت پرسند ہوا تم میں ارجن بدھی ورطی تتھا کشاتر ویرے کا اتمادھار ہے تب کے دوارہ دیووں کے شیرومنی مہادیو جی کو پرسند کر کے ارجن پاشوپت اصطر پرابت کرے تو تمہاری شکتی کا پھر سنسار سامنا نہیں کر سکتا اندرادی دیوتاؤں کو بھی پرسند کر ان کے اموگ اصطر پرابت کرنا چاہیے میں صلاح دوں گا کہلہ اس پروت پر جا کر ارجن بھگوان پاشوپتی کی تپسیہ کریں اپر دیووں سے اس کے بعد آپ ملاقات ہو جائے گی اس برکار اپدیش دے کر ویاس جی نے پرسطان کیا ارجن کی تپسیہ اور شستر پرابتی مہاراجی دشتھر نے اپر بھائیوں تتھا دروپدی کے سامنے مہاویر ارجن کو اس نے پور وقت بلا کر کہا بھائی ہم لوگوں میں بان ویدیا وشارت تم ہی ہو مارشی وید ویاس جی کی آگیا تم نے بھی سنی ہے دوریو دھن سے یدھ ہونے کے پہلے ہمیں یتھیشت شکتی سنگرہ کر لینا چاہیے ابھی ہم اتنے یوگ نہیں ہو سکے کہ بھیش میں دروڑ جیسی مہاویروں کا یدھ میں سامنا کریں ہمیں تیاری کے لیے دیوتاؤں سے بھی شستر سنگرہ کر لینا چاہیے بھگوان پاشوپتی سے پاشوپت نامک مہاستر پرابت کرنا اتیاوشک ہے اندرورون اگنی کبیر یا مادی دیوتاؤں کی بھی شکتیوں کا سنگرہ آوشک ہے تو مطرہ کھنڈ جا کر بھگوان شیف کو تپسیا سے تشت کر کے پاشوپت نامک مہاستر پرابت کرو شکتی کو پرابت کر کے ہی ہم شتروں میں آتنک پیدا کر سکیں گے تپسیا شکتی سنچے اور بھاوی یدھ کی بات سن کر ارجن رومانچت ہو اٹھے ان کی نسوں میں رکت کی تیوردھارہ بہنے لگی باہے ویڈرس کے اس پران سے پھڑکنے لگی ہردہ پلکت ہو وارمبار اچھ وسط ہونے لگا شور اور پرتیبہ سے مکمنڈل پردیپ تو ہو گیا انہوں نے اسی وقت اپنا ترکس باندھا اور ہاتھ میں دھنوش لے کر یاترہ کی تیاری کر دی شردہ سے دھرم راج اور مہاویر بھیم کے چرنچ ہوئے پھر سوینہ سر جھکا کر گد گد کنٹ سے کہا دادا دھرم راج کرشنا نکل اور سہدیو کی رکشہ کا آپ اہی پر بھار رہا دیکھئے گا انہیں کسی پرکار کی وپتی نہ ہو ارجن کی پیٹھ سہلاتے ہوئے اس نے سورم بھیمسین بولے ویر جاؤ تمہارا مارگ سگم اور سادھنا سپھل ہو یہاں سے نشچنت رہنا نکل اور سہدیو بھومشت ہو ارجن کو پرنام کرنے لگے انہیں اٹھا کر اس نے دیکھ کر ارجن بیدہ ہوئے پتی کو دیرگ کال کے لیے جاتے ہوئے دیکھ کر کرشنا وہاں سے چل کر ایک کنج میں پرتکشہ کر رہی تھی ارجن نے جاتے ہوئے دیکھا تھا ملنے کے لیے گئے کرشنا کی دونوں کپولوں پر انرگل آسووں کی دھارہ بہ رہی تھی شیگھر لوٹنے کا آشوہ سندے کر دروپدی کی دکھ بھری درشتی سے ارجن نے بیدہ گرہن کی پھر ویر تپسوی کی طرح تیاغ کے پربھاؤں سے پریویار پریم کو بھول کر ایک چت سے بھگوان بھوتناتھ کا دھیان کرتے ہوئے اترا کھنڈ کے اور چل دیئے دہر پور وقت چلتے چلتے کچھ دنوں میں ارجن گند مادن پروتادی درلگ شیلوں کا اتکرمن کرتے ہوئے کیلاس کے پاس آ اپستت ہوئے انہوں نے سامنے درشتی ڈالی تو راستے پر ایک لمبی جٹاؤں والا ورد تپسوی دیکھ پڑا نکڑ جا کر ارجن نے مہاتمہ جان کر سادھو کو پرنام کیا رکش بھاو سے سادھو نے ارجن سے کہا یہ تپو بھومی ہے یہاں کوئی استر لے کر وچنر نہیں کرتا تم کون ہو استر پھینک دو پرنام کر ارجن بولے مہاتمن میں کشتریہ ہوں ابھی میں نے اپنی اس دھرم کو چھوڑا نہیں پھر اپنی استر کیسے چھوڑ دوں اپنا ادیش چھپا کر بھی ارجن نے اچھت اتر دیا تپسوی اس واق چطورتہ سے پرسند ہو کر سنہ درشتی سے ارجن کو دیکھتے ہوئے بولے وچ میں دیوراج اندر ہوں تمہارا منوہر اتر سن کر میں پرسند ہوا تمہاری جیسی اچھا ہو تم مجھ سے تدنکول ور مانگ لو ارجن ونمر ہو کر بولے ہے امریندر مجھے اپنے دیو استر پردان کیجئے میں آپ کا ششے ہو کر کیول شکشہ پرابت کرنا چاہتا ہوں اندر مسکر آ کر بولے وچ ارجن تم دیووں کے دیو جن مہا دیو کی آرادنا کیلئے آئے ہو انہیں پرسند کر پاشوپت استر پرابت کرو پس چاہت سمپورن دیوتا تمہیں اپنے دیو استر پردان کریں گے پر وچ یہ تو بتاؤ ان استروں کو لے کر تم کرو کی کیا منشو پر تو ان استروں کا پریوگ ورجت ہے درشتی جھکائے ہوئے پانڈو نندن مہاویر ارجن نے اتر دیا ہے دیویندر میرے بھائی راج سے چیت کشین بالو ہو کر ونوں میں دکھ کے دن بیتا رہے ہیں ہم لوگ راج ونش ہو کر بھی اس سمائے سروتہ بھکشک کی دشا کو پرابت ہیں شکتی کا سنگرہ اسی لیے میرا لکش ہو رہا ہے اس کا ارثی یہ نہیں کہ میں اس کا دروپیوگ بھی کروں گا پرسند ہو کرندر نے ارجن کی پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آشیرواد دیا وچ تم سنسار پر سدھ مہاویر ہوگے تمہارے اپار رن کوشل کی سہائیتہ دیوتاؤں کو بھی لینے پڑے گی تم بھگوان پشوپتی کی سادھنا میں سدھی پرابت کرو ابھی بھوشیانش نہ کہوں گا دیکھتے دیکھتے دیوراج اندر جیسی کوہرے کے پندے میں بدلتی ہوئے اڑ کر شونن میں ویلین ہو گئے مہاویر ارجن کچھ دور چل کر کیلاس پروت کے پد دیش پر ایک سہاونی بھومی نشچت کر تپسیہ میں سلگن ہوئے اترو تر ارجن کی تپسیہ اگر سے اگر تر ہو چلی پہلے انہوں نے بھوجن پان آدھی کو سیم پوروک وش کیا تتپس چاہت پونھ روپ سے آہار کا پر تیاغ کر دیا پناہ اردھو باہو ہو کر تپ کرنے لگے کیلاس کی تپسیہوں کے ایک دل مہاویر کنتی پتر کی اگر سادھنا سے گھبرا کر بھگوان بھوتنات سے جا کر یہ پرارتھنا کی بھگوان پانڈو پتر ارجن کسی رجو گن کی پریڑنا سے اتیگر سادھنا میں لین ہو رہے ہیں ان کا تیج ستو گن والے سادھووں کو اصحہ ہو رہا ہے آپ دیا کر ان کی منو وانچھا پوری کیجئے بھگتوں کی پرارتھنا سن کر بھگوان شیف مسکرائے اور انہیں سانتونا دیتے ہوئے بولے کہ بہت جلد وہ ارجن کی تپو بھیلاشہ پورن کریں گے سادھوگن شنکر کو بھومشت پرنام کر اپنے اپنے آشرم لوٹ آئے ایک دن پاروتی جی کو ساتھ لے کر مہادیو جی ارجن کی تپس تھلی کی اور چلے ارجن کو تپسیہ کرتے اب تک پانچ مہینے ہو چکے تھے وہ اپنے عشت کی پوجہ کے لیے پوش پادی کا چہین کر اپنے ستھان کو آئی ہی تھے کہ دیکھا ایک سور گھرگھراتا ہوا ون کے کونے سے آ نکلا سور کو دیکھ کر اسے مارنے کے ابھی پرائے سے ویر ارجن نے دھنوش میں شر یوج نہ کی پرنتو دیکھا ایک ویاد اسی سور کو اپنا لکش بنائے ہوئے ون سے باہر نکلا ارجن نے ویاد کی پرواہ نہ کی اور سور پر اپنا تیر چھوڑ دیا ویاد اور ارجن دونوں کے تیر سور کو لگے وکٹ چیتکار کرتا ہوا سور کشن ماتر میں مرتی کو پرابت ہوا سور کو مرا دیکھ کر ارجن ویاد سے اپرسن ہوئے بولے جب پہلے ہم اس پر شر سندھان کر چکے تھے تو تم نے تیر کیوں چھوڑا ویاد تھہا کا مار کر ہسا بولا ایسی بات تو کوئی مورک ہی کہے گا سور کو تو بہت پہلے سے ہم اپنا نشانہ بنائے تھے نیچ جاتی کے ویاد کو اچت شکچہ دینے کے لئے ارجن نے پنہ دھنوش میں شر سندھان کیا ویاد کھڑا ہستا رہا اسے نیچ جاتی کے مان سمجھ کر ارجن نے کرود سے دھنوش کو اور کس کر کھینچا تیر پوری طاقت سے چھوٹا پر ویاد کو اس کی چوٹنا لگی وہ تیر جیسے ہوا کو پار کر دوسری اور مٹی میں دھس کر رہ گیا من ہی من لجا کر ارجن ویاد پر بانوں کی ورشہ کرنے لگے پر ویاد کو ایک بھی بان نہ لگا وہ ہستا ہوا ان کے بالکل نزدیک آ گیا تب کیول دھنوش کی نوک سے ارجن اسے کھوڑنے لگے جب ہوش میں آئے اور اپنے کرودھون ماد کے کارن ہوئے اس بالپن کو سمجھا تب دھنوش پھینک کر تلوار کھینچ لی اور اس سے ویاد پر پرہار کیا پر ویاد کی دے میں لگ کر تلوار ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی موٹ ہاتھ سے دور پھیک کر کرودھ ارجن ویاد سے مل یدھے کرنے لگے پر تپسیا سے کشین ہوئے شریر کو اتنا پریشرم سہنا ہوا ارجن تھک کر وہیں بے ہوش ہو گئے ویاد کھڑا رہا ہوش میں آ کر ارجن نے سوچا بڑی دیر ہو گئی میں نے اپنی اسٹ کی پوجہ نہیں کی پہلے پوجہ کرلوں تب ویاد سے یدھ کروں ارجن کی زبان میں اب سبتہ کی جھلک آئی انہوں نے ویاد سے کہا بھائی ایک پرارثنا میں تم سے کرتا ہوں تم آگیا دو تو میں اپنے اسٹ شریف مہادیو جی کی پوجہ کرلوں اس کے بعد میں تم سے یدھ کروں گا ہس کر ویاد نے کہا اچھی بات ہے اب پوجہ کر کے اپنی شکتی بڑھا لو اس اپمان کو چپچا پی کر ارجن پوجہ کرنے لگے پر مند سے انہیں برابر ویاد لپٹا ہوا دیکھ پڑا وہ سوچنے لگے ویاد کی روپ میں ساکشہ دیو آدھی دیو تو میری پرکشہ لینے کیلئے نہیں آئے مجھے اس پرکار آج تک کسی مہاویر کے دوارہ بھی لانچت نہیں ہونا پڑا پھر ہوش میں آ اپنا منتر جپنے لگے اپنے ہی ہاتھ و نرمت مٹی کی شیو مورتی کو مالا پہنا کر بھکتی بھاو سے بھومشت ہو پرنام کر جب ارجن اٹھے تب یہ دیکھ کر ان کے آشیر کا ٹھکانہ نہ رہا کہ شیو مورتی پر چڑھائی ہوئی ان کی وہی مالا ویاد کے گلے میں پڑی تھی اب انہیں یہ سمجھتے ہوئے بھی بھرم نہ ہوا کہ وہ ویاد ان کی تپسیا سے پرسن ساکشات شیو ہیں جو انہیں درشن دے کر کرتھارت کرنے کے لئے آئے ہوئے ہیں ارجن نے بھکتی بھاو سے ہاتھ جوڑ کر بھومشت ہو ویاد کو پرنام کیا پھر آنکھیں کھول کر دیکھا تو ساکشات مہادیو پارواتی جی کے ساتھ ان کے سامنے کھڑے ہوئے دیکھ پڑے بھگوان سرب بھوتوں کے پتی آشو توش شنکر نے گبھیر جلد سور میں کہا ویر ارجن تم یہ تھارت ہی خشتریہ ہو تپسیا سے کشین ہوتے ہوئے بھی تم من سے کچن ماتر دربل نہیں ہوئے تمہارا خشتریت رو اور ایک نشت تپسیا دیکھ کر میں تم پر پرسند ہوا تم مجھ سے جو وردان چاہو مانگ لو عشت دیو کو پرسند دیکھ کر ارجن کا ہردیک عمل کھل گیا بھکتی پور وقت پرنام کر انہوں نے امان آتھ شنکر سے کہا بھگوان ہم لوگ راج جسے چیت ہو کر ہی ان بھکشکوں کی طرح ونوں میں مارے بارے پھرتے ہیں اب ہم میں کوئی شکتی نہیں رہ گئی آپ ہم پر کرپالو ہو کر اپنا پاشو پا تستر پردان کریں آپ کے پویتر چرنوں میں میری یہی پراتھنا ہے پرسند ہو کر بھگوان شیب نے ارجن کو اپنا سنسار پرسد پاشو پت استر دان کیا اس کے پریوگ اور سمورن کے منطر بھی بتلا دیئے پھر ساو دھان کر دیا کہ منشو پر اس استر کا اپیوگ ورجت ہے ارجن نے استر لے کر پرنام کیا پھر دیکھا تو وہاں سے بھگوان شیب انتردان ہو چکے تھے ارجن کا سورگ گمن ور پرابت کر ارجن پرفلے چت سے اپنے پوجہ اسثان سے چل کر راستے پر آئے تو دیوراج اندر کے سارتھی ماتلی کو رتھ لے کر کھڑے پرتکشہ کرتے دیکھا ارجن کو دیکھتے ہی بڑے آدربھاو سے سمبودھن کرتے ہوئے ماتلی نے کہا ہے پانڈو نندن آپ کے تب کی سارتھکتہ سے دیولوک میں بڑی پرسندتہ ہے آپ کو سورگ لے جانے کے لیے دیوراج اندر نے مجھے رتھ سمیت یہاں بھیجا ہے میں دیوراج کا سارتھی ماتلی ہوں سورگ میں سمست دیوتا آپ کے پدارپن کی پرتکشہ کر رہے ہیں وہاں چل کر اپنا ابھیشت پورا کیجے اور بدلے میں اپنے پرابت مہاستر کے پریوک سے دیوشترو اسروں کا وناش کیجے ماتلی کا منترن سنکر ارجن دیولوک دیکھنے کی پل کی تاشا سے اس سجے ہوئے اجوال رتھ پر بیٹھ گئے ماتلی نے وائیو کے سمان ویگ شالی گھوڑوں کو سورگ کی اور چالت کیا راستے میں ارجن کو انیک انیک ایسی لوگ دیکھنے کو ملے جن کے استطوع کی انہوں نے کبھی کلپنا بھی نہ کی تھی اس پرتھوی کے کریا کلاب سے وہاں آش شہر میں ڈالنے والی انیک بھنیتائیں ملی وہاں کی رچنہ ارجن کی سمجھ میں نہ آئی وہ کن کن کرموں سے چل رہی ہے ماتلی ارجن کو سنگشیپ میں سمجھاتے گئے کرمشاہ اندر لوگ نکٹ ہو آیا ماتلی نے بتایا اب رتھ شیگھ سورگ راج میں پرویش کرنے والا ہے اندر یم ورن جینت اگنی آدھی دیوتا نیت اس تھان پر ارجن کی پرتیقشہ کر رہی تھے نشچت سمجھ پر رتھ اپستت ہوا دیوتاؤں نے بڑے اسنہ سے ما ویر ارجن کا سواگت کیا رتھ سے اتر کر پہلے ویر پانڈو پتر نے دیوراج اندر کو پشچات انیان دیوتاؤں کو پرنام کیا اندر آدھی دیوتاؤں نے بھی اسنہ سے انہیں ہردائے سے لگایا پھر بہت ہی سندر ایک سسجت اس تھان پر انہیں لے جا کر ٹھہر آیا اور بھانتی بھانتی کے بھوج پدار تھوں مالا چندن اور پاری جات آدھی سگندھت پشپوتا تھا دیوے وسترہ بھوشن اور داس داسیوں سے ان کا آتتھ ستکار کیا دیرے دیرے سورگ میں مہاویر ارجن کی دیوے کیرتی پھیلنے لگی دیوتاؤں نے انہیں اپنے دیوستروں کی شکشہ دی دیووں کی ویرودھی اثروں کا اپنی عدبت دکشتا تتہ استر ودیہ سے انہوں نے وناش کر دیا اس سے سورگ میں ان کی اتین تکھیاتی ہوئی انہیں وہاں رہتے ہوئے پانچ سال پورے ہونے کو ہوئے ایک رات کو ارجن اپنے شہین گرہ میں لیٹے ہوئے تھے جھروخوں سے پاری جات کی سگندھ بھر رہی تھی سورگ کے احشور سوندر اور ویبھوتیوں کی کلپنا میں ارجن کا من مرد کی لولو پیر شاہ کو ملا کر دیکھ رہا تھا کہ سورگ اور مرد کے بھیدوں کا کارن کیا ہے ساتھ ہی اپنے راج جسے چت بھائیوں اور کرشنا کی یاد آ رہی تھی اب تک دریو دھن کی ایر شاہ کی آگ سے وہ دگدھ تو نہ ہو گئے ہوں گے بھیم کے اپار بھل کا بھروسہ انہیں شانت کر رہا تھا کرشن سبحدرا آدھی آدھی پریے جنوں کی اسمرتی کے چکر میں اسی پرکار من پرورتت ہو رہا تھا شستر اور گیت ناٹ کی شکشہ پوری ہونے ہی کو تھی پر ادھیرتہ کبھی کبھی اسے ادھوری ہی چھوڑ کر یدھشتھر اور کرشن کرشنا آدھی سے ملنے کے لیے نیسنگ بڑھ جاتی تھی پرتیگیا سنکلپ اور صدھی آدھی کے شاستری ویچار انہیں آشوا سندے کر روک لیتے تھے اس طرح کی ویچاروں میں ارجن کا ایک آکی من لگا ہوا تھا تب ہی شہیہ پر ایک افسرہ کی بیٹھنے کے سپرشے سے پردیپت کامو تیجنا سے سجگ ہو وہ اٹھ کر بیٹھ گئے دیکھا سورگے کی نیروپما سندری افسرہ اروشی ہے جسے اندر کی سبھا میں لگو چپل پد منوہر اپورو نرط کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا تھا اس کی بھنگیما واسناسکت آیت نیتر اس کا چندر نندت اتندر کانتی سے کھلا شبھ مک اندیور گند مکت پرلمب کیش اور چر یوون بھاروت پھل شوبھا دیکھ کر ارجن وسمت سے دیکھتے ہی رہے دیت ویجائی سنسار کے شریشت نر رتن کو روپ دوارہ پراست سمجھ کر افسرہ مسکر آئی ارجن ہوش میں آؤٹ کر کھڑے ہو گئے ونائی پوروک ہاتھ جوڑ کر بولے ماتا ایسے سمجھ آنے کا کشت کیوں کیا ارجن کے سمبودھن سے اوروشی دنگ ہو گئے بڑی لجہ لگی پر وارانگنا اپنا سنکوچ چھوڑ کر بولی پارت تم ایسے سمبودھن سے مجھے لجت کر رہے ہو افسرہ کبھی ماتا اور ودھو نہیں بنتی وہ اسی کی ہے جیسے وہ چاہے اسے جو چاہے میں تمہیں چاہتی ہوں تمہاری کام نہ کر کے ہی میں یہاں آئی ہوں ارجن دھیمے سور سے بولے ماتا آپ کی یہ واسنہ سفل نہیں ہو سکتی آپ میرے ونش کی ماتا ہے پناہ آپ دیوراج کی افسرہ ہے وہ میرے گروہ اور پیتا ہے ماتا مجھے کرپا کی درشتی سے دیکھیں میرا کلیان کیجئے میں منشی ہوں روپ کے وش ہو جانا تو منشی کی ہی جنم سدھ دربلتا ہے روپ درشن کے کشنک اپراد کیلئے مجھے شما کیجئے اور اب آگے کبھی اس پرکار کا دوش نہ ہو ایسا ور دیجئے میں ودیارتی ہوں یا آسٹر تتھا نرط گیت شکشہ کیلئے آیا ہوں ودیارتی کا دھرم بھوگ نہیں تتھا نرط شاستر میں آچار گندرووں کی کوٹی میں آپ بھی ہیں اس پرکار آپ بھی میری آچاریاں ہیں میں اتنے اپرادھوں کا بھار کس پرکار اٹھا سکوں گا دیوی اور وشی چکت ہو ارجن کو دیکھتی رہی واسنا سے جر جر ہردے سے دیرگ نشواز چھوڑ بولی ارجن اپسرا سے بھوگ میں دوش نہیں تم کسی پرکار کی چنتہ نہ کرو ایک تمہیں جاتی سے کام کی اپاسنا کے لیے پرش ویچار سے اچھ نیچ شریشت اپٹریشت کے دویدھا سنکوچ اور گرہن تیاغ سے پرے ہوں دوسرے اسطری ہو کر تمہارے سہیوک کی کام نہیں ہو تم اپنی اور سے سنکوچ کر کے ویجائی ویر ہو کر کاپوروش نرویر نہ بنو میری واسنا ترپت کرو ارجن لجہ اور گلانی سے کام نے لگے بولے میں آپ کے سامنے دھرم چوت نہیں ہو سکتا آپ دیوراج اندر کی پریمکہ ہے میری ماتا ہے مجھے آپ چھما کریں اروشی سنبھلی بولی لیکن تمہیں دوسرے دوش سے چھٹکارہ نہ ملے گا ارجن نے کہا اور جو بھی دوش ہوگا میں گرہن کرنے کے لئے نتمس تک ہوں گا تو ارجن اروشی بولی تمہیں ایک ورش تک نپنسک رہو گے یہ میں کامنی کے روپ میں کہہ رہی ہوں لیکن وچ تم نے مجھے ماتا کہا ہے میں تمہاری اندر سنبند سے ماں ہوں ماں ہو کر تمہیں آشیرواد دیتی ہوں یہ شاپ تمہارے لئے وردان ہوگا جب ایک سال کا گیاتواس پورا کروگے اس سمیں نپنسک کے روپ میں اپنے کچھ پا کر رکھ سکوگے تمہیں کوئی پکڑ نہ پائے گا کہہ کر اروشی اس نہیں کی پویتر درشتی سے ارجن کو نہارنے لگی ارجن نے آدھر سے ہاتھ جوڑ کر پرنام کیا پانڈووں کا کارکرم کئی ورش ہو گئے پر ارجن کی خبر نہ ملی اس سے پانڈو اداس رہتے تھے ارجن کی باتیں سوچتے ہوئے ایک آنت میں دروپدی کی آنکھیں سجل ہوا آتی تھی پر کوئی چارہ نہ تھا آچل سے آنسو پہنچ کر بڑے دھیرے سے وہ ارجن کی بات جہتی رہی سب بھائیوں تتھا کرشنا کو ارجن کے ویوک سے دکھی جان کر بھیم ان کی سادھنا تتھا تت پرتا کی بیٹی کتھائیں سنا کر دھیرے دیتے تھے کہتے تھے ارجن میں بالپن سے میں نے جیسی لگن دیکھی ہے کہ وہ اوش اپنی شکشہ کے ادیوگ میں ہوگا وہ دیوتاؤں کی شرن میں گیا ہے اس کا امنگل تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا بھیم کے وشواس پون میگ گمبیر شبدوں سے بھائیوں کے ساتھ دروپدی کو بلپرابت ہوتا وہ سوست ہو جاتے تھے اس پرکار دکھ میں بھی جب تپ وید پاتھ تتھا رشی برہمنوں کی سیوہ میں ان کے دن پار ہوتی رہے اسی سمائے ایک بار پانڈووں کے ہاں مہارشی برہ دشی نے آتتھ سوئی کار کیا دھرم راج نے ان کا ہردہ سے سواگت تتھا آدھر ستکار کیا مہارشی کے بھوجن پان کی پششات یدھیشتھر اپنے دکھ کی قطعہ سنانے لگے جوئے میں یدھیشتھر کو راج جہارہ ہوا سن کر برہ دشی نے کہا راجن یدی اب آگے کبھی جوہ کھیل لے کی نوبت آئے تو آپ مجھے بولائیے گا اس کے ہنر میرے اچھے جانے ہوئے ہیں آپ سیدھے سجن منوش ہیں اسی لئے ہار گئے مہارشی جوہ کھیل لے میں کشل ہیں یہ جان کر یدھیشتھر نے انرود کیا کہ وہ کرپا کر انہیں ویس سب ہنر سکھلا دیں مہارشی برہ دشی کون کی پرارتھنا منظور ہوئی اور دھرم راج کو جوئے کے داؤں پیچ بطلانے کے لئے وہ وہیں کچھ دنوں تک ٹکے رہے کچھ دنوں بعد مہارشی نارد پانڈاووں سے آ کر ملے پانڈاووں نے ان کا بڑا سممان کیا نارد نے کہا مہارشی لومش اندرلوک سے ارجن کے کشل سماچار لے کر شیگر آپ سے آ کر ملیں گے آپ چنتہ نہ کریں سورگ میں جب تک ارجن استر شکشہ پرابط کر رہے ہیں تب تک آپ مہارشی لومش کے ساتھ دیشہ ٹن تتہ تیرت درشن کر ڈھالیے نارد نے مہاراج یدھیشتھر کے آگرہ سے انیک پرکار کی دھار میں کتھائیں سپریم سنائیں نارد کے کتھنانسار کچھ دنوں بعد لومش ریشی اندرلوک سے ارجن کا شبھ سمواد لے کر پانڈاووں سے آ کر ملے انہیں دیکھ کر پانڈاووں کے ہردائے کی لطاہ ہری ہو گئی بڑی شردھا تتہ بھکتی سے یدھیشتر بھیم آدی نے ان کا سواگت کیا دراؤپدی نے کچھ جل سے اور کچھ آسویں سے ان کے پیر دھو کر آچل سے پہنچے اور بیٹھنے کو پویتر مرک چرم بچھا دیا پھر سنچت کیا ہوا بھوجن پھل مدھو آدھی ان کی سیوہ میں لاکر رکھا ترپتی پوروک بھوجن کا ریشی نے پرسن پانڈاووں کو آشیرواد دیا یدھیشتر نے ہاتھ جوڑ کر ریشی سے ارجن کا سمواد پوچھا سب بھائی اور کرشنا وہیں انہیں گھیر کر بیٹھے ہوئے تھے پرسن ہو کر لومش بولے مہاراج ارجن نے مہادیو کو پرسن کر پاشوپت استر پرابٹ کر سرگ میں بڑی کیرتی ارجت کی ہے اب وہاں دیووں کی یدھ ودیہ سیکھ رہے ہیں گندھر وہ اور افسرائیم بھی پرسن انہیں نرتگیت کی شکشہ دے رہی ہیں ان کے دن بڑے سکھ سے بیٹ رہے ہیں انہیں کیول یہی کشت ہے کہ وہ اپنی شکشہ پوری کر ابھی تک آپ لوگوں سے آ کر نہیں مل سکے دیوراج اندر نے آپ کو دھیر رکھنے کے لیے سندیش بھیجا ہے اور کہا ہے کہ کرنے کے کوج کی چنتہ نہ کریں اس کے لیے دیوراج سویم پریعتن کریں گے ارجن نے آپ کو اور بھیم سے ان کو پرنام نکل سہدیو کسنے اور دروپدی کو پریم سوچت کیا ہے پانڈووں کی مک پر پرسنتہ چھا گئی یدھشتھر نے انرودھ کیا بھگون جب تک ارجن شکشہ پوری کر کے آتے ہیں تب تک ہمیں آپ تیرتوں کے درشن کرا دے مہارشی نارد نے مجھے آگیا کی ہے کہ آپ کے سب ہی اسطان دیکھے ہوئے ہیں لومش شانت سور سے بولے یدھشتھر تیرت درشن کی لالسہ بڑے بھاگوان منوشی میں پیدا ہوتے ہیں تیرتوں میں بڑے بڑے تپسفیوں کے بھی درشن ہوتے ہیں اور یوں تو تیرت پراکرتک سوندھر کے آگار ہیں ہی میں دو بار سمست بھارت ورش کی تیرتوں کی آترہ کر چکا ہوں اچھی بات ہے اس پویتر سنکلپ میں میں اوشش سہائک ہوں گا مہاراج یدھشتھر نے ورد برامنوں کو بلا کر ونائی پوروک پرنام کرتے ہوئے کہا آپ لوگوں کو میرے ساتھ تیرت برامن میں وشیش کشت ہوگا اتہا آپ اب مہاراج دھرت راشت کے ہاں لوٹ جائیے مجھے وشواس ہے کہ وہ آپ لوگوں کی پرتی ویرو دھا چرن نہ کریں گے اور یادی وہاں آپ لوگوں کو اسطحان نہ ملے تو آپ لوگ پانچال چلے جائیں وہاں پانچال راج سمبندھ کا وچار کر آپ لوگوں کو اوشش ہی آدھر پوروک بسا لیں گے نشجت پچھ نکشتر میں جب یگ اور سواستی پارٹ کر کے لو مش ریشی کے ساتھ پانڈا اور تیرت برامن کے لیے نیمی شاہ رنے کی اور چلے ساتھ پروہت دھوم تتھا رہے سہی برامن بھی تھے مارگ میں ترہ ترہ کی کتھائیں اپنے اپنے گروہ میں ہوتی جاتی تھیں یہ تھا سمائے سب لوگ گومتی ندی کی تٹ پرستت سوپرسدھ نیمی شاہ رنے میں آ کر اپستت ہوئے یہاں سے ادھک ریشی کبھی بھارت کے کسی تپوون میں نہ تھے سب لوگ تپوون کی شانت شعبہ دیکھ کر مگد ہو گئے یہاں پریاغ وید تیرتھ اور گیا آدھی تیرتھوں میں ریشیوں تتھا پراکرتک رمتہ کی درشن کرتے انیک انیک قتھائیں سنتے ہوئے سب لوگ گنگا ساگر نام کے پرسدھ تیرتھ میں اپنیت ہوئے اپار جلراشی کی ویچی سنکل لیلہ برحم اور سنسار کا دیوے گیان دینے لگی مہاراج یدھیشتھر کو تیرتھ بہت ہی سواہو نہ معلوم دیا یہاں سے وہ دکشن کی اور چلی ویترونی ندی تتھا کلنگ راج کو پار کر دہینے ہاتھ کو چلتی ہوئے صدور پربھاس تیرتھ میں آئے یہاں یادووں نے پانڈووں کا بڑا سواگت سممان کیا سبھدرا بڑے سنہے سے دروپدی سے ملی ان کے تیرتھوں کے چلے چرنوں کی دھولی گرہن کر اپنے سو بھاگ کی پرشنسہ کرنے لگی بل رام جوئے کے انیائے کا اولیک کرتے ہوئے پانڈووں کی دشاہ پر دکھی ہوئے کرشن نے بھاگ پر سارا دوش مڑھا ساتھ تکی نے روش میں آ کر کہا اس انیائے کا بدلہ یہ ہوگا کہ ہمیں یادو لوگ اپنی سینہ لے کر کورووں پر چڑھائی کریں اور انہیں مار کر پانڈووں کا راج انہیں واپس دیں دھرم پتر یدھشتھر بولے نہیں ہمیں بنواز کی پرتیگیا تو پوری کرنی ہی ہوگی نہیں تو ادھرم ہوگا اس کے بعد یادی یدھ کی ہی نوبت آئی تو کوئی بات نہیں کرشن کو یدھشتھر کی نیتی سے یکتی یکت پسند آئی بل رام مسکر آ کر بولے یدھشتھر ستی ہی دھرم راج ہیں بڑی مہمانداری کے بعد یہاں سے بھی پانڈووں کی چلنے کی تیاری ہونے لگی یہاں سے وہ اتر کو چلے سرسوتی ندی پار کرتی ہوئے سندھو تیر دھو کر کشمیر پہنچے وہاں سے وپاشہ ندی اتر کر ہمالہ کے صبح راج میں پہنچے اس پاروت پرانت کے سب راجہ نے پانڈووں کا بڑا سممان کیا یہاں اتیتھی روپ میں رہ کر پانڈووں نے مارگ شرم دور کیا یہاں سے لو مشمونی منوہر پروتوں کے درگم مارگوں سے پانڈووں کو گند مادن شکھر کی اور لے چلے پہاڑی بیہڑ راستوں سے چلتے ہوئے دروپدی کو بڑا کشت ہوا بھیم سینوں نے سہارہ دیتے ہوئے دھیرے دھیرے لے چلے مہارشی لومش کے بتلانے پر سب لوگوں نے گند مادن اور بدری کا شرم کے بیچ سے بہتی ہوئی بھگوطی بھاگی رتی کو ہاتھ جوڑ کر پرنام کیا پھر سب لوگ ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے لگے بڑی اونچی چڑھائی تھی اسی سمیہ زور سے آندھی چلی ایک ایک گری شلہ کے ساتھ ملتے ہوئے شلاؤں کے ڈھیر گرنے لگے بڑی مشکل سے بڑے بڑے پیڑوں کی تنی پکڑے آڑ میں بیٹھی ہوئے پانڈووں نے جان بچائی اس کے بعد زور سے پانی برسنے لگا جان آفت میں تھی دروپدی کے پیروں سے خون کی پھوارے چھوٹنے لگے ایسی سنکٹ جنک پرستی دیکھ کر بھیم نے گھٹوتکچ کو یاد کیا اور بھیم کو پرنام کیا بھیم نے کہا تمہاری مات دروپدی اب چل نہیں سکتی مارگ درگم ہے نا کل سہدیو کو بھی کشت ہے پر بھی کسی طرح چلے چلیں گے گھٹوتکچ نے سانبھوتی سوچک سور میں کہا پتا جی میرے اور بھی ساتھی ہیں میں انہیں بلاتا ہوں آپ میں سے کسی کو پیدل نہ چلنا ہوگا یہ کہہ کر اس نے اکشن ماتر میں اپنے انیک انیک ساتھیوں کو بلالیا ویلک پانڈووں تتھا مہارشی لومہ شادی کو کندے پر بٹھا کر ایک اتینت سواہونے ستھان پر لے آئے بھیم سین کی ہنمان جی سے بھیٹ کمل لانا بدری کاشرم کی اس رم ون کی شوبہ پانڈووں کو بہت پسند آئی کل کل ناد کرتے پہاڑوں سے جھرنے اتر اتر کر جانوائی سے مل رہے تھے پروتی رنگ برنگی چڑیاں جیسی سمتل بھومی پر انہیں نہیں دیکھ پڑی ڈالوں پر مدر سور سے پرکرتی کے منگل گیت گا رہی تھی ہم پر پڑتی ہوئی سور کی رشمی سے انیک پرکار کے آشچے رکر سندر ورن بدل رہے تھے جیسے سورگ کے جگمک چترت سورن دوار کا ہی روپ ہو وہاں سب ہی کے مکھوں پر نشکاں بھاؤ شانتی وراج رہی تھی ایک دن ہزار دلو والا ایک کمل کسی طرح ہوا سے اڑ کر دروپدی کے پاس آ کر گرا اس کی منجل شوبہ دیکھ کر اس کی سگندھ سے دور تر شیطر کو بھی مود ملتا ہوا جان کر دروپدی نے بھیم سین سے پرنائے کان رود کر کہا دیکھو پریہ یہ پھول تو میں دھرم راج کو بھیٹ کرنے کے لیے لیے جا رہی ہوں پر یا دی تم مجھے پیار کرتے ہو تو ایسی ہی پھول میرے لیے اور لیاؤ اس طرف سے اڑ کر آیا ہے کہیں ادھر ہی کھلتا ہو کا کہہ کر چپل چرنوں سے دروپدی دھرم راج کو پھول اپہار دینے چلی گئی بھیم کچھ دیر تک پریہ کی چپلتا کو دیکھتے رہے پھر گدہ اٹھا کر اسی طرف کو چل دئیے کچھ اونچے چڑھنے پر انہیں اسی کمل کی سی سگندھ ملنے لگے پہاڑ چڑھ جانے کے بعد بھیم سین کو ایک بڑا کیلے کا ون ملا ایک پگڈنڈی ون کے بیچ سے گئی تھی اسی پر چلنے لگے جہاں راستہ نہ ملتا وہاں کیلے کے پیڑوں کھاڑ کر راستہ کر لیتے تھے اس اتپات سے ون کے بندر اور ہیران آدھی ڈر کر ادھر ادھر بھاگنے لگے بھیم سین کچھ بڑھے تو دیکھا ایک بڑا سا بندر بیچ راستے میں پڑا ہوا تھا اس کے پاس جا کر بھیم سین نے زور سے ہاک لگائی اس گرجنا سے وہاں کے پشو پکشی ڈر کر چار اور بھاگنے اور اڑنے لگے پر بندر اپنی جگہ سے نہ ہلا بھیم نے ڈاٹ کر کہا تو راستہ کیوں نہیں چھوڑتا بندر بولا بھیم نے سوچا ٹھیک ہے پونچ پکڑ کر انہیں ایسا پھینکا جائے کہ بینا چڑھے کسی کیلی کی پیڑ پر چڑھ جائیں سوچ کر بائیں ہاتھ سے پونچ پکڑ کر اٹھایا پر بندر نہ ہلا تب گدہ بائیں ہاتھ میں لے کر دائیں ہاتھ سے اٹھانے لگے پھر بھی بندر نہ اٹھا یہ دیکھ کر بھیم کو بڑا آشیر ہوا کچھ لجائے بھی پر حمد کر کے گدہ زمین پر رکھ کر دونوں ہاتھوں پورے زور سے پوچھ پکڑ کر اٹھانے لگے بندر پھر بھی نہ ہلا بھیم سین بہت لجت ہوئے ہاتھ جوڑ کر سامنے آ کھڑے ہوئے اور ونے پور وقت پرچے پوچھا اتر ملا میں رام چندر جی کا داس ہوں مجھے ہنمان کہتے ہیں بھیم سین چرنوں پر گر پڑے پیروں کی دھولی مستق پر لگائی مہاویر بولے بھیم تم ایک رشتے میں میرے چھوٹے بھائی ہو تمہارا جن میں بھی پون کے انکسے ہوا میری اچھا تم سے پرچے پرابت کرنے کی تھی پناہ پرنامکر بھیم نے اپنے بھائیوں کی وپتی کی قطع مہاویر جی کو سنائی اور مہا بھارت میں پانڈووں کی پکش سے لڑنے کو آمنترت کیا مہاویر نے کہا بھیم وہاں ہمارا پرتی بھٹ کون ہوگا پھر ہم تو کیول رام کے کارے کے لیے لڑ سکتے ہیں بھیم نے کہا تو آپ آئیے اوش اور میرے بھائی ارجن کی نندی گوش رت کی دھجا پر بیٹھ کر بھارت کا یدھ دیکھئے بھیم سین کا یہ آمنترن مہاویر نے منظور کیا بھیم نے پھر کمل دکھا کر اس کا پتہ پوچھا مہاویر نے سامنے والے گند مادن پروت پر بتلا دیا اور کہا کہ وہاں ایک سروور ہے اس کے عدیپتی کبیر ہے اسی سروور پر ایسے کمل کھلے ہوئے ہیں پر وہاں رکشک رہتے ہیں مہاویر کو بھکتی پوروک بھومشتھ پرنام کر کے بھیم سین اس سروور کی طرف چل دیے گند مادن پروت پر پہنچ کر بھیم نے دیکھا کہ کئی جھرنے ایک کتر ہو کر ایک جگہ سروور کا آکار پرابت کر بہ رہے تھے وہیں سہستر دل کمل کھلے ہوئے تھے پر وہ سروور یکشوں سے سرکشت ہو رہا تھا بھیم سین سروور کے کنارے گئے اور اتر کر پھول توڑنے لگے جب لے کر چلے طبیقشوں نے انہیں روک کر ان کا نام اور اس تپو بھومی میں گدہ لے کر آنے اور پھول توڑنے کا کارن پوچھا بھیم نے اپنا نام بتلاتی ہوئے کہا کہ کشتریتو کی رکشہ کے لیے وہ اپنا شستر گدہ لیے رہتے ہیں اور وہاں وہ یدھشتھر نکل سہدے اور کرشنا کے ساتھ سورگ سے ارجن کے آنے کی پرتکشہ کر رہے ہیں اس سمائے وہ سروور سے کمل لے آنے کے لیے آئے ہیں رکشکوں نے کہا یہ ہمارے سوامی کبیر کا پیارا سروور ہے وہ یہاں جلوہار کیا کرتے ہیں آپ کو پھول توڑنے کا کیا عدھکار تھا بھیم نے کہا پوجہ کے لیے کہیں سے بھی پھول توڑے جا سکتے ہیں بگ بگ مت کرو رکشک یکش ایسا اتر سن کر کردھ ہو گئے اور وہیں پھول رکھ دینے کو کہا اس سے بھیم کو غصہ آیا اور وہ رکشکوں کو مارنے لگے کچھ پٹے ہوئے رکشک کبیر کو سموات دینے تتھا اور سہائق بلالانے کے وچار سے بھگے ہوئے گئے اور سب حال کبیر کو جا کر سنایا ارجن کی پرتکشہ کرتے ہوئے پانڈاو آئے ہوئے ہیں سن کر کبیر نے وہیں رہ کر پھول مولادی کا اچھانسار بھوگ کرنے کو پانڈووں کے پاس آدھر پراتھنا کی طور پر کہلا بھیجا بھیم کو بہت دیر تک لوٹتے ہوئے نہ دیکھ کر دھرم راج نے کرشنا سے پوچھا اور یہ جان کر کہ بھیم کمل کے پھول لینے گئے ہیں بھیم سے کسی کی تقرار ہو جانے کی شنکہ کر اپنے ساتھیوں کو لے کر گھٹو اتکچ کی سائتہ سے ادھر ہی کو چلے جب دھرم راج اپنے دل کے ساتھ وہاں پہنچے اس سمیے بھیم سے ان یکشوں کو گھائل کر گدہ لیے ہوئے لڑنے کو للکار رہے تھے بھیم کو دیکھ کر دھرم راج بڑے چنتت ہوئے پاس جا کر دیکھا تو بھیم کو کوئی چوٹنا لگی تھی بھیم کو انہوں نے چھاتی سے لگا کر کہا یہ سدھوں کی جگہ ہے یہاں تمہیں تقرار نہ کرنی تھی کچھ دیر بعد کبیر کا دودھ سمواد لے کر آ پہنچا اس پرکار پریہ جنوں کے ساتھ پانڈا و گند مادن میں ہی ارجن کی پرتکشہ کرنے لگے ادھر سب پرکار کی شکچاوں سے پورن ہو ارجن نے اندر سے چلنے کی آگیا مانگی دیوراج نے انیک پرکار کے ابوشن آدھی دے کر ارجن کو ودا کیا ماتلی رتھ پر انہیں بیٹھا کر سرگ سے مرد کیلئے روانہ ہوئے آکاش سے اترتی ہوئے شبر جوتی کی طرح اندر کا رتھ ارجن کو لے کر گند مادن پروت پر آیا چاروں بھائی پانڈاو تتھا پانچالی پانچ ورش کے بعد ارجن کو پا کر پرسنتہ کے سمدر میں جیسے بہ چلے ارجن نے گرو جنوں کو پرنام کر چھوٹے بھائیوں کو اس نیہ دے سرگ کے پائے ہوئے اوپہار تتھا آبران پانچالی کو پہنا دیے پھر آرام تتھا بھوجن پان کے پشیات نشچنت چت سے سب کو اپنی سمست سادھنا کی کتھائیں سنانے لگیں دریو دھن آدھی کو بندھن سے مکت کرانا گند مادن پروت سے پانڈاو دویت ون کو چلے وہاں سے پناہ کامیک ون کی یاترہ کی یامن نام کی پروت کے پاس والے گھور ون میں پھل مول کی کھوج میں گئے بھیم ایک وشال اجگر کی کھیچی سانس سے کھچنے لگے یہ سرپراج پانڈاووں کے کل کے شاپ بھرشت راجہ نہوش تھے اگست مونی نے اپراد کے کارانے نے شاپ دیا تھا بھیم بڑی وشم پرستیتی میں پڑے اسی سمائے نے کھوجتے ہوئے دھرم راج وہاں آ پہنچے سانپ کے کچھ دھارمک پرشنوں کا اتر دے کر بھیم کو اس کے گراس سے بچا لائے پانڈاووں کے کامیک ون پہنچنے پر شری کرشن ان سے آ کر ملے ارجن سے بہت دنوں سے ملاقات نہ ہوئی تھی ارجن کی تپسیہ تتھا دیو وستروں کی پرابتی کی کتھا سن کر بہت پرسند ہوئے دھرپدی کو دھر دے کر ان کے پانچوں لڑکے دوارکہ میں پرسند ہیں سبھدرہ بڑے سنے سے ان کی دیکھ ریکھ تتھا پالن پوشن کرتی ہے اور پردیومن انہیں سب پرکار کی استر شکشہ دے رہے ہیں پانڈاووں سے ویدہ ہو وہ دوارکہ گئے یہاں سے پانڈاو پنہ دویت ون دھرم راج کی آگیا سے لوٹے ہوئے برامڑوں کے مخ سے پانڈاووں کی تپسیہ تتھا کٹھوڑ دکھ کی کتھا سن کر مہاراج دھرطراشت رونے لگے پھر ارجن کی تپسیہ تتھا ور پرابتی کی باتیں سن کر بڑی چنتہ میں پڑ گئے کیونکہ ایسے ویر کو ویجائے پانے کی کوئی شنکہ نہ تھی اور انہیں کے پتروں کے بھاگ مند تھے پانڈاووں کی باتوں سے جل کر ایک دن درویو دھن کرن اور شکنی کے ساتھ پرامرش کرنے لگا نشہ ہوا کہ اپنا اپار ویبھا پانڈاووں کو چل کر دکھانا چاہیے ساتھی دھن رتن ہاتھی گھوڑے تتھا رتھوں پر اپنی رانیوں کو بھی لے کر چلے ہمارا اشور دیکھ کر پانڈاووں کو عرشہ ہوگی اور اس آگ سے جل جل کر اشکت ہوتے رہیں گے لیکن مہاراج درطراشتر سے یہ کہا جائے کہ دویت ون میں ہماری گوئے رہتی ہیں ہم انہیں دیکھنے جا رہے ہیں موقع ملنے پر شکار کھیلے کا بھی وچار ہے پانڈاووں سے ہم نہ ملیں گے درویو دھن نے ایک دن بڑے دولار سے دویت ون جانی کی چھپر کٹ کرتے ہوئے پتا سے آگیا مانگی مہاراج درطراشتر نے درویو دھن کی پہلے نشجت کی ہوئی باتیں معلوم ہونے پر بھی آگیا دے دی پھر کیا تھا بڑی شان سے سجاوٹ ہونے لگی ہاتھیوں پر سو نہرے ہودے کس دیے گئے سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ہیرے اور موتیوں کی جھالر سے جگمگ آتی ہوئے مکمل کی اونچی گدی والے رتھ تیار ہو گئے کرن اور شکنی کے ساتھ درویو دھن اپنا رنی واس بھی ساتھ لے کر سینیوں کے تمل کولا حل کے مد اپنے اشورے کا عدبت پرکاش دردر راجچت پانڈووں کو دکھانے کے ادیشے سے چلا یہ تھا سمایے وہ مد مت دل دویت ون میں آ پہنچا ون کے جیو جنتو بھیشن کولا حل سے چونک کر چار اور بھاگنے لگے پانڈووں کو بھی وہاں کے رشیوں سے مہاراج دریو دھن کا رانیوں کے ساتھ گو دھن دیکھنے اور شکار کرنے کے لیے دویت ون آنا معلوم ہوا کسی کسی نے ان کی اپار ساج سجا کی تعریف کی یہ بھی کہا کہ ان کا بھی تریدیش پانڈووں کو اشیر دکھا کر چکت کر دینا ہے دھرم راج یدھشتر سن کر چپ رہ گئی ون کے وشال بھو بھاک میں کھی میں گڑ چکے تھے کرنہ اور شکنی کے ساتھ دریو دھن شکار میں مت تھا روز باغ شیر وارا ہے آدھی جنگلی جیو مار مار کر لائے جاتے تھے ایک دن دریو دھن کی اچھا رانیوں کو لے کر وہیں کے سروور میں سنان کرنے کی ہوئی سروور کے کنارے پانڈو کٹی بنا کر رہتے تھے دریو دھن کو اس پرکار وہاں جل کے لی کر کے پانڈووں کی سمکش ایشور پردرشن آسان جان پڑا سروور کے دوسرے کنارے کی زمین صاف کرنے کے لئے آدمی بھیجے گئے پر اس سمیے گندھرووں کا راج چتر سین اپنے ساتھ ہی گندھرووں تتہ افسراؤں کے ساتھ جل کے لی کی وچار سے وہاں جا کر اسی تٹ پر ٹھیرا ہوا تھا دریو دھن کے آدمی وہاں گئے تو گندھرووں نے کہا کہ ہم پہلے سے آئے ہوئے ہیں جب تک ہم نہا کر چلی نہ جائیں گے تب تک وہاں کوئی دوسرا نہانے کے لیے نہ آسکے گا سپاہی لوٹ گئے ان کی زبانی گندھرووں کی اہنکار بھری بات سن کر دریو دھن تم تمہ اٹھا کہا سشستر سینہ لے کر ساتھ جاؤ اور گندھرو کو وہاں سے نکال باہر کرو دوبارہ دریو دھن کی سینہ سروور کے کنارے گئی اس سمیے چتر سین اپسراؤں کے ساتھ جل ویہار کر رہا تھا کچھ سینکوں نے جا کر کہا اے گندھرو درتراشتر کے پتر کروونش کے سور مہاجیتہ مہاراج دریو دھنیا شیگر سنان کرنے آ رہے ہیں تم لوگ بہت جلدی اس تھان چھوڑ دو سینکوں کی ایسی گروکتی سن کر گندھرو ہسنے لگے کسی نے کہا اندھے کے اندھائی ہوتا ہے کسی دوسری نے کہا پیٹ کر بھگا دو انہیں لات کے لوگ بات سے راہ پر نہیں آتے اس طرح دونوں اور سے گھور سنگرام چھڑ گیا گندھرو نے دریو دھن کے سینکوں کو بھگا دیا دریو دھن کے پاس بھاگے ہوئے سینک گئے اور سارا سماچار سنایا سن کر کرن تتھا شکنی کے ساتھ ساری سینہ لے کر دریو دھن بھی میدان میں آ گیا اور گھور یدھ چھڑ گیا کرن کی قراری چوٹوں سے گندھرو بہت ویاکل ہوئے اب تک چتر سین سروور میں اپسراؤں کے ساتھ اسنان کر ہی رہا تھا گندھرو کی سینہ کو ویاکل تتھا استویست ہو کر بھاگتی ہوئی دیکھ کر اپنا وشال دھنوش لے کر وہ یدھستھل پر آ پہنچا چتر سین اویرام جلدھارا کی طرح کورو کی سینہ پر بانڈ برسانے لگا کورو سینہ ویاکل ہو کر بھاگنے لگی کرن کو پربل پڑتا دیکھ کر اس نے سمہو ناستر کا سندھان کیا تیر کے چھوٹنے پر بچے ہوئے لوگوں کو موہو آ گیا ہوش میں آتے آتے کرن کو رتھ پر چڑھ کر بھاگ گیا پر دریو دھن ڈٹا رہا کردھ گندھرو راج نے پاش کے پریوک سے دریو دھن کو بانڈ لیا پھر کورووں کی مہیلاؤں کو بھی قید کر لیا پشچات سب کو رتھوں پر بیٹھا کر سرگ لے چلا دریو دھن بڑا لجت ہوا مہیلائیں ترست ہو کر یدھشتھر بھیم اور ارجن کو سہائتہ کیلئے پکارنے لگیں مہاراج یدھشتھر نے اپنی کٹی میں بیٹھے ہوئے ویوم مارگ سے سہائتہ کی پکار سنی مہیلائیں یہ بھی کہہ رہی تھی کہ گندھرو باندھی لیے جا رہا ہے دھرم راج ادھیر ہو گئے بھیم نے کہا مہاراج دریو دھن کے پاپوں کا پرہشت ایشور نے گندھرو دوارہ دلا دیا اب ہمیں چپ چاپ یہیں بیٹھ رہنا چاہیے مہاراج یدھشتھر اسنتشت ہو کر بولے بھائی یہ بھاؤ ٹھیک نہیں گندھرو دوسری جاتی کہ پھر یہاں ہماری مہیلائیں بھی ہیں یہ ہماری عزت جا رہی ہے ہمارا جو آپس کا ویواد ہے اسے ہم ہی سمجھیں گے جب باہر کا کوئی ہمیں دبائے گا تب ہم ایک سو پانچ بھائی اس سے لڑنے کے لیے ہیں بھیم تم سینہ پتی ہو کر ارجن نکل اور سہدیوں کو ساتھ لے کر اسی وقت جاؤ اور اپنی دیویوں تتھا بھائی دریو دھن کو مکت کرو مہیلاؤں کا پکش لیتے ہوئے دیکھ کر ایدھشتھر کے پرتیش ردہ سے دروپدی کا مستق نہ تھو گیا انہوں نے دھرم راج کی دھرم مورتی کو ہاتھ جوڑ کر پرنام کیا بھیم بھائیوں کے ساتھ میدان میں آ کر کھڑے ہوئے اور زور سے ہاک لگا کر گندھرو کو للکارا ارجن نے کہا دادا تم تب تک ٹھےرو گندھرو آکاش مارگ میں ہیں میں اس کے رتھ کی گتی روک دوں یہ کہہ کر ویر ارجن نے دکھ بندھن شر دوارہ گندھرو کے رتھ کی گتی روک دی ادھر بھیم بار بار یدھے کے لیے للکار رہے تھے چطر سے ان کو پہلے بڑا غصہ لگا رتھ کو آگے بڑھتا ہوا نہ دیکھ کر پانڈووں کو بھی ویسی ہی شکشہ دے کر اس نے آگے چلنے کا نشے کیا آکاش سے پانڈووں پر تیکشن تیروں کی ورشہ ہونے لگی پر مہاویر ارجن سے گندھرو کی استر ودیاء ایک نہ چلی گندھرو کے سمپون دیویہ استروں کو کاٹ کر مہاکرشن استر دوارہ ارجن نے بل پوروک گندھرو کو آکاش مارگ سے نیچے اتارا ارجن کے عدبوت شکشہ سورگ میں بھی پرسد ہو چکی تھی چطر سے انہردہ سے گھبرا گیا رتھ نیچے اترا تب بھیم رتھ کے پاس گدہ لیے پہنچے اور چطر سے ان کو نشکریے دیکھ کر مہیلاؤں کے ساتھ دریو دھن کو اتار لیا ارجن نے اپنی منتر پورن شر شکتی واپس لے لی پھر ہستے ہوئے گندھرو راج کے پاس گئے اور مطر کو ہردہ سے لگایا چطر سے ان نے کہا پانڈاؤ تمہاری مہت تک نہ سمجھ سکنے والا دریو دھن کتنا پاپی ہے وہ تمہیں اپنا ایشور دکھلانے کے وچار سے آیا تھا دونوں مطر ہس کر ملے پھر کورو پریوار کو ساتھ لے کر بھیم سین مہاراج یدھشتھر کے پاس چلے دریو دھن نے دھرم راج کو لجت ہو کر پرنام کیا دھرم راج نے اس نے سے بھائی کو آشیرواد دیا دراؤپدی بڑے پریم سے کورو راج کل ودھووں سے ملی چلتے سمجھ دریو دھن نے ارجن سے کہا ارجن تم ہم سے چو چاہو ور مانگ لو ارجن نے اتر دیا دریو دھن یدی تمہاری ایسی ہی اچھا ہے تو سمجھ آنے پر میں تم سے ور مانگوں گا اس پرکار پانڈھووں سے اکھشین پراب ہو کر کورو راج دریو دھن اپنی راج دھانی کو آئے دراؤپدی حرن ایک دن دریو دھن کی بہن دشالہ کا پتے سندھ کا راجہ جہدرت اپنی سینہ کے ساتھ کامیک ون سے ہو کر گزرا پانڈھو سمجھ دویت ون سے چل کر پھر کامیک ون آ گئے تھے اس سمجھ آشرم سونا تھا پانچھو پانڈھو شکار کے لیے نکلے تھے کیول دراؤپدی آشرم میں تھی جہدرت دوسری ویواہ کے ارادی سے نکلا ہوا شالو راج کو جا رہا تھا دراؤپدی پلووں کے بھار سے جھکے ہوئے ایک پیڑ کی ڈال پکڑے ایک آنت میں کھڑی کچھ سوچ رہی تھی مکھ پر پڑتی سوری کی کرنے اس کی اپار روپ راشی کو اور سپشت تتھ سندھ روپ سے پرتکش کرا رہی تھی ون میں چار اور ادھ کھلی مدھو بھری ہوا سے ہلتی کلیوں کو گھیر کر بھورے گونج رہے تھے سمائے بڑا ہی سواب نہ ہو رہا تھا اسی سمائے آتے ہوئے سندھ نریش جہدرت نے دراؤپدی کی وہ دو مکھ کانتی دیکھ لی کامی کے ہردائے کو روپ کے کرنوں کے تیر پار کر گئے وہ ویاکل ہو گیا پھر کوٹی کاس نام کے ایک دودھ کو دراؤپدی کے پاس سمجھا کر بھیجا راج پرش کے روپ سے ایک انجانے کو آتا ہوا دیکھ دراؤپدی ڈال چھوڑ کر سمجھل کر کھڑی ہو گئی اس پرش نے دراؤپدی سے کہا سلوچ نے میں شیوراج کا پتر کوٹی کاس ہوں وہ جو انیم شاکھوں سے اس سروور کے تٹ سے تمہاری اُڑ دیکھ رہے ہیں مہاویر یوکس سندھ راج کے ادھیپتی جہدرت ہیں ان کے ساتھ ان کے ادھینست کئی اور راجے ہیں تمہارا پریچھے کیا ہے بھدر دراؤپدی بولی ایسے یہ کانتستان میں آپ سے وارت اللہ آپ میرے لئے انوچے تھے آپ نے اپنا وشہد پرچے دیا اس لئے میں بھی آپ کو اپنا پرچے دے دوں پس شاعت آپ لوگوں کا یہ اتھوچت صدکار میرے پتی آ کر کریں گے میں پانچال راج درپت کی کنے اور پانچوں پانڈاؤں کی پرنیتہ پتنی ہوں ٹکنے کی بات سن کر کوٹی کاس سے پرسن ہو کر جہدرت کے پاس چلا اور سارا حال اس سے جا کر کہا موقع اچھا دیکھ کر جہدرت آشرم کے لئے چلا دراؤپدی اتی تھی صدکار کے لئے آشرم میں رہے سائے تھوڑے سے پھل پھول لے کر تیار ہونے لگی جہدرت پر کام کا پورا پربھاو پڑ چکا تھا اور وہ دراؤپدی کو اپنی پتنی بنانا چاہتا تھا کوٹی میں جا کر آسن گرہن کر کے اس نے دراؤپدی سے کشل پرشن کیا سنگشیپ میں اپنی تتھا پتیوں کے منگل سما چار دے کر دراؤپدی نے بھی جہدرت کے راج سینہ اور کوش کی کشل کام نہ کی دراؤپدی کو کھینچی ہوئی جان کر جہدرت نے کہا سنو میں تمہاری پتیوں کو مار کر تمہیں اپنی پتنی بنانا چاہتا ہوں اس نیچتہ سے دراؤپدی کو کرودھا گیا اور جہدرت کو اس نے کچھ کڑی باتیں سنا دی کامی جہدرت ہستا ہوا بولا وامے تمہاری گالیاں بھی مجھے پریے معلوم دیتی ہیں ایسا کہہ کر وہ دراؤپدی کو پکڑنے کے لیے بڑھا ڈر کر کرشنہ دھوم کو پکارنے لگی پر جہدرت نے بلپور وقت دراؤپدی کو اٹھا کر اپنی رتھ پر بیٹھا لیا دھوم نے بہت پھٹکارا اور بھائے دکھایا کہ پانڈو تجھے اس کا بڑا برا پھل چکھائیں گے کنٹو وہ رتھ بڑھا کر ون سے بھاگا اسی سوائے پانڈو بھی شکار کھیل کر آگئے جہدرت بہت تھوڑی دور گیا تھا ون کی سیما بھی پار نہ کر پایا تھا کہ دراؤپدی ہرن کی خبر پاتے ہی بھیم سے انگدہ لیے اسی حالت میں دوڑے یدھشتھر نے کہا بھیم اسے مار نہ مت یہ بہندو شلہ کا پتی ہے بھیم کے پیچھے ارجن بھی دوڑے بھیم تھوڑی دیر میں نکٹ پہنچ گئے بھیم کا وجر گمبیر سنگھناد سن کر دراؤپدی آشوست ہوئی جہدرت کے دل میں کھلولی مچ گئی کوٹی کاس رتھ بڑھا کر جہدرت کی رکشہ کے لیے آیا پر کردھ بھیم کا اس سمیں کال بھی سامنا نہ کر سکتا تھا ان کے ایک ہی گدہ پرہار سے رتھ اور گھوڑے سمیت کوٹی کاس کا مستق چون ہو گیا ارجن نے بانوں کی ایسی ورشہ کی کہ جہدرت کی سینہ کی گتی رک گئی وہ گھوم کر لڑنے کو ویوش ہونے لگے پر چور کی جان کتنی جہدرت دراؤپدی کو وہیں چھوڑ کر رتھ لے کر بھاگا سینہ بھی چھتر بھنگ ہو کر پرانہ رکشہ کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگی بھیم اور ارجن دراؤپدی کو آدھر پور وقت لے آئے بھیم کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا انہوں نے یدھشٹر سے کہا مہاراج آپ لوگ آشرم میں چل کر دراؤپدی کو آشست کریں میں تب تک جہدرت کو دیکھ لو ارجن نے کہا دادا میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا کرشنا کی رکشہ تتہ سیوہ نکل اور سہدیو اچھی طرح کر لیں گے یدھشٹر نے پھر یاد دلا دی کہ جان سے نہ مارنا دونوں بھائی دوڑ چلے دور جہدرت کے جاتے ہوئے رتھ کو دیکھ کر ارجن نے اویرث تیر چھوڑ کر رتھ کے پہیے کٹ دیے پرستیتی وشم دیکھ کر جہدرت رتھ سے کود کر بھاگا بھیم پکڑنے کے لیے دوڑے ارجن پیچھے پیچھے دوڑتے ہوئے کہنے لگے دادا میں تمہارے ساتھ دوڑنا پاؤں گا پر اسے جان سے نہ ماریے گا بھیم پکڑے رہے جہدرت کے پاس پہنچ گیا اور اسے اٹھا کر دے مارا نیچے ڈال کر گھوٹ رہے تھے تب تک ارجن بھی پہنچ گئے ارجن نے چھڑا کر کہا دادا لاؤ اس کا سر موڑ دیں بھیم پکڑے رہے ارجن نے ارد چندر بان سے اس کا سر موڑ دیا پھر باندھ کر دروپدی کے پاس لے چلے جہدرت کی بری دشہ دیکھ کر کرونا ارد ہو دروپدی نے چھڑوا دیا اس اپمان سے دکھی ہو کر جہدرت ون میں جب بھگوان شنکر کی تپسیہ کرنے لگا انہیں پرسند کر پانچ پانڈووں کو جیتنے کا ور مانگا شنکر نے کہا ارجن کو چھوڑ کر اور کسی سے نہ ہار ہو گئے کرن کو شکتی پرابتی ون میں گندھرو سے پراجت ہونے کے بعد کرن کے من میں پانڈووں کے پرتی دویش بھاو بڑھ گیا ارجن کو پراجت کرنے کی آشہ سے وہ تپسیہ کرنے لگے پتر ارجن کی منگل کامنا سے اندر کرن کی تپسیہ سے بہت گھبر آئے انہوں نے نشہ کیا کرن سنسار کا اس سمائے سروشریشت دانی ہے یدی بھرہمان کا ویش دھارن کر اس سے کنڈال اور کوچ مانگ لیں گے تو نسندہ ارجن کا کلیان ہوگا کنڈال اور کوچ کی رہتے ارجن کرن کو مار نہیں سکتے یہ سوچ کر اندر کرن کے پاس چلے سور کو بھی اسی طرح اپنے پتر کرن پر پریم تھا انہوں نے سوچا یدی دیوراج کنڈال کوچ مانگ لیں جائیں گے تو کرن کے لیے ہار انیوارے ہوگی انہوں نے کرن سے آ کر کہا وطس کرن دیوراج اندر تمہارے پاس بھکشار تھا رہے ہیں کرن نے کہا پتہ یہ تو بڑی سوا بھاگے کی بات ہے میں دوار سے پرارتھی کو ومک نہ کروں گا چاہے اس پرارتھنا میں مجھے پران سنشائے بھی دیکھ پڑے سور بولے وطس پران سنشائے ہی ہے اندر ارجن کی رکشہ کے لیے برہمن کے ویش سے تمہارے کنڈال اور کوچ مانگنے آ رہے ہیں انہیں نہ دینا مہاویر کرن نے مسکرہ کر کہا پتہ میں سب طرح سے دیش میں ادھم گنا جاتا ہوں تم تو سب کچھ دیکھتے ہو دریو دھن کا ساتھ میں نے اس لیے گرہن کیا کیونکہ وہ منوشہ ہے اسی نے مجھے منوشہ کے روپ میں سب منوشیوں کے برابر سب سے پہلے مانا اسی منوشتہ کی رکشہ کے لیے میں اتیتھی کو ومک نہیں کرتا یدی دیوراج ارجن کی رکشہ کے لیے بھکشو کھو کر کنڈال اور کوچ کے روپ سے میرے پران لینے کے لیے آ رہے ہیں تو آئیں پتہ سنسار دیکھے کہ اتنا ادھم کرن اپنی پرتیگہ کی رکشہ کے لیے پرانوں کا بھی دہان کر سکتا ہے پر وہ پانڈووں کی طرح دھرماتما پھر بھی نہیں مہاویر کنڈ کا مکمنڈل پرچن وینگ سے اجول ہو گیا پتر کو آشیروا دے کر بھگوان سورے نے دکھ کے ساتھ پرستان کیا تھوڑی دیر میں دیوراج اندر وردھ برہمن کے ویش میں آئے کنڈ نے آدھر پور وقتی تھی سے آنے کا کارن پوچھا برہمن نے کہا کنڈ میں نے سنا ہے تم بڑے دانی ہو میں تم سے تمہاری کنڈل اور کوچھ مانگنے آیا ہوں اچھا برہمن کنڈ کے ہوتھوں پر بڑی ہی مارمک مسکان کھیچ گئی پھر اس مہاویر مہا دانی نے تیز شستر سے شریر کا کوچھ اور کنڈل کاٹ کر اندر کو دے دیا ایک ٹک اندر کنڈ کا مہان ویرتو دیکھتے رہے انہیں یاد آیا یہ وہی مہا پروش ہے جس نے آچار پرشو رام سے شکشہ پرابت کرتے سمائے جانگ پر مستق رکھ کر سوتے ہوئے گروہ کے ندرہ بھنگ کی شنکہ کر کے جانگ میں کاٹتے ہوئے وجر کیٹ کی پیڑا سہلی پر جانگ نہیں ہلائی اندر کو بڑی لجہ لگی جب وہ کنڈل اور کوچھ لے کر چلنے لگے پیر نہیں اٹھ رہے تھے انت میں لجا کر لوٹ پڑے بولے کرن تم دھن ہو میں دیوراج اندر ہوں تم وجر کو چھوڑ کر مجھ سے ور کی پراتھنا کرو کرن نے مسکر آ کر کہا دیوراج آپ اپنے پتر کی کلیان کامنا میں ورتی ہیں یہ مجھے معلوم تھا سن کر اندر دھیان کر کے اصلیت کو سمجھ کر بولے ہاں کرن تم جانتے تھے سورہ دیو نے تم سے کہا ہے پر پرتیدان میں تم اپنی کشتی پورتی کر سکتے ہو کرن نے کہا آپ کی ایسی اچھا ہے تو آپ مجھے اپنی اموغ شکتی دان کیجئے اندر نے شکتی دے دی پھر کہا کرن تم جس شترو پر اسے چھوڑو گے اس کا ودھ انیوار ہے پر اس کے بعد یہ شکتی ہمارے پاس چلی آئے گی یہ کہہ کر ارجن کے پرانوں کی ایک دوسری شنکہ لیے ہوئے اندر نے وہاں سے پرستان کیا یکش سے بھیٹ دیرے دیرے ونواس کی عوض ہی سماپت ہو آئی ایک سال اگیا اتواس کا رہ گیا مہاراج یدھشتھر اس چنتہ میں تھے کہ کہاں اگیا اتواس کا سوائے پورا کیا جائے کہ دریو دھن کو اس کا پتہ نہ ہو اس پرکار کی چنتہ کرتے ہوئے مہاراج یدھشتھر کرشن تتھا اپنے بھائیوں کے ساتھ آشرم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک روتا ہوئے ابراہم مر سامنے آ کر کھڑا ہو گیا پوچھنے پر کہا یہاں ایک ہرن آشرم کی ڈنڈے میں سینگھ خوجلا رہا تھا میری ارنی اسی ڈنڈے میں لٹکائی ہوئی تھی وہ ہرن کی سینگھوں میں لپٹ گئی ہرن نے چھوٹانے کی کوشش کی پر چھوٹی نہیں میں چھوڑانے دوڑا تو ہرن بھاگ گیا برامان کو دکھی دیکھ کر یدھشتھر نے اپنے بھائیوں کو آگیا دی کہ ہرن کو کھوچ کر ارنی لا دے پھر خود بھی دھنوش لے کر ہرن کی کھوچ میں نکلے بڑی دیر بعد وہ ہرن ملا پر وہ پکڑ میں نہ آیا اسے تیر مارنے پر نہ جانے کیسے بچ جاتا تھا پانڈاو بہت گھبرائے انت میں پیاس سے ویاکل ہو کر ایک جگہ پیڑ کی چھاہ میں بیٹھ گئے کچھ دور پر ایک تالاب تھا پانی پینے اور لے آنے کے وچار سے نکل سہدے اور ارجن بھیم کرم شاہ گئے پرنتو ایک آکاشوانی ہوئی کہ پانی پینے سے پہلے پرشنے کے اتر دینے کی بات نہ مان کر پانی پی لینے کے کارنوے پران کھو بیٹھے پہلے اتر دے دو تب پانی پیو یدھشتھر پیاسی ویاکل ہونے پر بھی کھڑے ہو گئے پر کوئی دیکھ نہ پڑا تب انہوں نے کہا جو مہاشا اس پرکار بول رہے ہیں وہ سامنے آئے پر یدھشتھر نے دیکھا ایک ہنسر نے سامنے آ کر منوشی کی وانی میں کہا ہاں یہ میں آ گیا یدھشتھر نے پناہ کہا آپ اپنا پرچے دیجے اس نے کہا میں یکش ہوں اس کے بعد یکش نے پرشن کرنا شروع کیا یدھشتھر اتر دیتے گئے یدھشتھر کے سب ہی اتر صحیح ہوئے یکش نے اس پر ور دینے کی چپر کٹ کی یدھشتھر نے کہا اگیا نوش میرے بھائیوں کا وناش ہوا ہے آپ کرپا کر انہیں جلا دیجے یکش نے ویسا ہی کیا یدھشتھر کو یکش کی کارے سے بڑا آشر ہوا انہوں نے ونائے پور وقت پنہ یکشے سے پرارتنا کی کہ ایسا کارے کوئی یکش نہیں کر سکتا میرے بھائی اکشوں سے ادھیک بلوان ہے آپ اپنا سچا پر چہ دیجے تب یکش نے کہا میں دھرم ہوں یدھشتھر تم میرے پتر ہو تم پنہ ور مانگو یدھشتھر نے برہمن کی ارنی مانگی پھر کہا بنواس کے بارہ سال ہم پورے کر چکے ہیں اب تیرہویں سال ہمیں کوئی پہچان نہ سکے آپ ایسا ور دے کر استھان نردیش بھی کر دیجے ارنی تتھا ور دے کر دھرم نے کہا تم لوگ روپ بدل کر ورات نگر میں جا کر رہو یہ کہہ کر دھرم انتردھان ہو گئے اور پانڈو پرسنتہ سے آشرم کو لوٹے ابھی آپ سن رہے تھے سورے کانت ترپاٹھی نرالہ کے لکھے اپنیاز مہا بھارت کا تیسرا بھاگ ون پرو میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں مہا بھارت کا مہا بھارت کو